یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو تو آج ہمارے ساتھ لائن پر لائیو ہیں مشری کے زمانہ فتنہ اعظم گوبر شاہی المعروف ریاض گوبر شاہی اور ان ساتھ جانیں گے ان کی تصویر کے بارے میں کافی چرچہ ہے لوگ کہتے ہیں جو ان کے مریدین ہیں کہ چاند میں ان کی تصویر نظر آتی ہے ان کے بارے میں کچھ گوبر بابا بتائیں گے ہمیں کہ چاند پر آپ کی تصویر کے تعلق سے کیا ہے آپ ایک مرتبہ بتائیں تاکہ ہمارے جو سبسکرائبر ہیں وہ بھی سن سکیں آپ کی بات کو کہ چاند پر کس طرح سے آپ کی تصویر ہے ایسے آپ راج چاند والا مسئلہ آپ تم نے اٹھائی دیا ہے ہم کو پہلے لوگوں نے بتایا کہ چاند کے تصویر ہے ہم نے کہا تمہارا تصویر ہے تو وہ کچھ معبت ہو گئی ہے پھر سب لوگوں نے بتانا شروع کیا پھر ہم نے خود دیکھا دوربین میں ہم کو نظر آئی پھر ہم نے کہا یہ خیال ہو سکتا ہے پھر اس کے فوٹو لیے جب فوٹو لیے تو فوٹووں میں بھی آگئی اب وہ تمہارے پاس بھی کیمرے ہیں تم بھی لے کے دیکھو اگر نہ آئے تو پھر ہم کو پکڑو کہ تم غلط کہتا ہے نہیں فرحو جس طرح سے گوبر بابا نے بتایا کہ چاند کے اوپر تصویر ہے اور آپ اگر لے کر آئے تو ہم آپ کو دکھائیں گے تو یہ میرے پر تین دن کی چاند کی فوٹو ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سوموار کی ایک فوٹو ہے جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں لیکن بابا اس میں کہیں آپ کی تصویر نظر نہیں آرہی چاند پہ اور یہ فوٹو میں نے منگل کو لی تھی چاند کی اس میں بھی آپ کی کسی قسم کی کوئی تصویر نظر نہیں آرہی اور یہ بدھوار کی فوٹو ہے اس میں بھی چاند کہ آس پاس کالا تو کافی کچھ ہے لیکن کوئی تصویر مجھے آپ کی نظر نہیں آرہی تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تصویر چاند پہ ہے تو یہ ان ایمیجز میں جو میرے ہاتھ میں اس ٹائم تصویر نہیں ہیں تو اس میں کیسے تصویر ہوگی آپ دکھائیں گے یا آپ کو بھیجنا پڑے گا پھر آپ واپس ریٹن پھوٹو شاپ وغیرہ کر کے بھیجیں گے تو تب تصویر نظر آئے گی لیکن اس میں ہمارے سبسکرائبروں کو تصویر نہیں دکھ رہی تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے مطلب اس قسم کا جو جھوٹ بولا جاتا ہے یہ جھوٹ بولا گیا ہے کہ چاند میں تصویر ہے اس جھوٹ کے بارے میں جو آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کی کیا رائے یہ تو کوئی وہ شخص کہہ سکتا ہے اتنی بڑی بات جس کا دماغی ٹھیک نہ ہو پاگل ہو یہ تو کوئی وہ شخص کہہ سکتا ہے اتنی بڑی بات جس کا دماغی ٹھیک نہ ہو پاگل ہو کیونکہ چاند پہ آپ کی تصویر دیکھی نہیں اور آپ نے بھی کہا کہ جھوٹے قسم کے لوگ ہیں تو پھر ایسو یعنی اس ایکسپوز کے بعد آپ کا روئیہ یا آپ کی تنظیم کا روئیہ کیا ہوگا ایک بار وہ بھی آپ ہمارے سبسکرائبر کو بتا دیں محنت تو چلیں آپ کی برباد ہو گئی اور باقی جو کسر ہے وہ یونوز گوہر شاہی نے نکال دیا آپ کے نام کا کلمہ پڑھ کر لوگوں کو آپ کے نام کا کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا الہ کیونکہ چاند پہ کوئی تصویر نہیں ہے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی اور نیا کلمہ نیا دین بنا لیا ہے اس گوہر شاہی نے جو آپ کا چیلہ ہے یونوز گوہر شاہی اس کے بارے میں اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ بھی ہمارے سبسکرائبر کو آپ بتا سکتے ہیں یہ تو کوئی وہ شخص کہہ سکتا ہے اتنی بڑی بات جس کا دماغ ٹھیک نہ ہو پاگل ہو بہت بڑے مجرم ہیں شکین کرو ہمارا جیسا بڑا فرادی کوئی پی نہیں ہے ہمارا جیسا بڑا فرادی کوئی پی نہیں ہے ہمارا جیسا بڑا فرادی کوئی پی نہیں ہے تو دیکھا جس طرح بابا نے کہا کہ بہت بڑے فرادیاں ہیں اور ان سے بڑا مکار اور فرادی کوئی نہیں تو آپ لوگوں کو بھی اس قسم کے باباوں سے سافدان رہنا چاہیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور ایک شخص جو ان کو نبی بنانے میں خدا بنانے میں لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے حالت کیا ہو گئی ہے افلال پاگل ہو گیا ہے وہ تھوڑا سا دماغی مرض ہے کچھ دن میں ٹھیک ہو جائے گا لیکن آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اپنے آس پاس رہنے والوں کی ایمان کی حفاظت کریں اور ان کو آگا کریں کہ مارکٹ میں ایک گوبر شاہی نام سے فتنہ آیا ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا ریاض اور جو امام مہدی بتاتا ہے نبوت کا دعویٰ خدای کا دعویٰ اور پیر کو خدا کہنے میں پیر کو اللہ کہنے میں یقین رکھتا ہے ایسا مشرقین ایسا مشرق کی طرف سے چھوڑا گیا یا یہودیوں کی طرف سے چھوڑا گیا ایک فتنہ مارکٹ کے اندر آم ہے آپ اس کی پوری تفصیل اور ڈیٹیل دیکھنا چاہیں تو اس ویڈیو پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر اس کے کفر اور شرک کا پورا کھلاسہ کیا گیا کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا موسیقی